خدا جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ شکر گزار دل ہے جو سب سے زیادہ میں نمبر آف ٹھنگز میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اسے نوٹ کروں کہ خدا کن چیزوں کو پسند کرتا ہے کونسی چیز ہے جو سب سے لیکن جو سب سے زیادہ بائبل میں مجھے ورشز میں ملی جو سب سے زیادہ پیسجز مجھے ملے وہ یہ تھی کہ خدا کس انسان کو پسند کرتا ہے اس کے لبوں سے کیا نکلے اور وہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے شکر گزاری اور میں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو خدا زیادہ پسند کرتا ہے اسی چیز کو انسان سب سے زیادہ کم کرتا ہے ہمیں جتنا زیادہ اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے ہم اتنی کم کرتے ہیں ہم سب سے زیادہ ہماری لبوں پہ شکایت رہتی ہے ہم بڑھ بڑھانا کہتے ہیں اور یہ میرے اوپر بھی حملہ ہوا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ تاریکی کے بادل میرے اوپر بھی آئے کئی دفعہ جب ہمیں وہ چیزیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم بڑھ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں یہ ایسے کیوں نہیں ہوا ایسے ہونا چاہیے تھا ایسے نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے تھا اور میں نے کنفیس کیا میں نے جمائمہ کو بھی بتایا کہ بائبل میں جو لکھا ہے یہ آپ کے سامنے آیت دکھی ہے یہاں پر ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو تو خداوند یسو مسیح کی یہ ڈیزائر ہے کہ ہم کسی پوزیشن میں ہوں ہم کسی جگہ پہ سروائیول میں ہوں ہم بیمار ہوں ہم دکھ میں ہوں ہم پریشانی میں ہوں ہمارے پاس چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے ہمیں کیا کرنا ہے صرف خدا کی صرف شکر گزاری کرنی ہے کیونکہ نہ تو ہم اوپر سے کچھ لے کر آئے ہیں نہ ہم لے کر جائیں گے سو صرف ہمیں کیا کہنا ہے خداوند تیرا شکر ہو جو کچھ بھی تو نے مجھے بنایا ہے جس طرح سے بھی بنایا ہے تو نے میرا قاد اتنا رکھا ہے تو نے مجھے یہ دیا ہے تو نے مجھے اتنے انکم میں رکھا ہے خداوند تیرا شکر ہو کئیوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے سو یہ جب میں بات سوچ رہا تھا کہ خدا ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو پسند کرتا ہے وہ شکر گزاری ہے اور زبوروں میں بار بار یہ لکھا گیا ہے سام سیونٹین میں یہ بات لکھی ہے خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور میں خدا تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا میں اس کا شکر کروں گا تو جب آپ زبوروں میں دعوت کا ذکر پڑھتے ہیں یا اور لوگوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو خدا کو یہ کریکٹر کیوں پسند تھے خدا نے دانیل کی زندگی میں کیوں ایسے بڑے بڑے کام کیے پانچ بادشاہیوں میں وہ پرائیم منسٹر رہا اس کو یونک بنا دیا گیا تھا یونک سمجھتے ہیں اس کی جنس کو ختم کر دیا گیا تھا اور جب وہ ٹینیجر تھا پر آپ سوچیں اس نے خدا سے گرمبل نہیں کیا تو خداوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کی اس میں رہتا تھا تو لے کے گیا یہ سزا ہوتی تھی جن کو بادشاہوں کے حضور رکھا جاتا تھا تو ان کو یونک بنا دیا جاتا تھا تو میں جب اس کی زندگی کے مطلق پڑھ رہا تھا پانچ بادشاہیوں میں وہ پرائیم منسٹر رہا لیکن میں نے دیکھا کہ جب اس کی موت کے پروانے کے اوپر سائن ہوئے تب بھی وہ کیا کرتا ہے خداون کی شکر گزاریتا ہے لکھے وہ دن میں تین دفعہ اپنے جب لکھا اسے پتہ لگا تو اپنے چیمبر میں گیا اور خدا کی شکر گزاری کی اپنے آفس میں جا کے یہ نہیں کہہ رہا خداون کچھ ہو سکتی تبدیل لی کیا کہہ رہا ہے شکر ہو اچھا میں جب اس چیز کو پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شکر گزاری کون کرتا ہے خدا پیار کرتا ہے خدا پسند کرتا ہے پر وہ لوگ خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں جو یہ جانتے ہیں خدا سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے اگر میں بیمار ہوں تو خدا کو پتہ ہے اگر میں دکھ میں ہوں تو خدا کو پتہ ہے اگر میں سروائیول میں ہوں تو خدا کو پتہ ہے ہم بھی ایسی سچویشنز میں سے گزر رہی ہیں پر وہ مجھے پتہ ہے پھر بھی میں خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا خداون تیرا شکر ہو تجھے پتہ ہے سب کچھ پر تو اس روڈ پہ لے کے آیا ہے اس کا مطلب تو مجھے کچھ سکھا رہا ہے تو میں خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں یہ ایک ایسا ہالیڈے ہے جس میں ہم پورے کینیڈا میں بہت سارے لوگ شکر گزاری کی جب بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں فیسٹ آتا ہے کھانا آتا ہے خوراک آتی ہے ٹیبل سجا ہوگا ٹرکی ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہوگی لیکن جب خدا کی شکر گزاری کی بات کرتے ہیں تو ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا شکر گزاری یہ ایک مسیح کا مارک ہے وائٹل مارک یعنی اگر آپ کسی شخص کو مسیح دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کا جو وائٹل مارک ہوگا جو بڑا لوگو ہوگا تھینکس کیونگ ہوگا اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ تھینکس کیونگ سب سے اوپر ہوگی وہ ہر بات میں جس جگہ پر بھی بیٹھا ہوگا وہ خداون کی شکر گزاری کرے گا اور وہ یہ کہے گا خداون تیرا شکر ہو اس کے کرنے سے یہ سب کچھ ہوا ہے حالات کیسے بھی ہوں گے وہ شکر گزاری کرتا جائے گا کرتا جائے گا یہ ایک وائٹل سائن ہے مسیحی شخص کا کہ وہ مسیحی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی زندگی میں خدا کام کرتا ہے تو اس کے لبوں سے بری باتیں نہیں نکلیں گی بلکہ سب سے شکر گزاری نہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کمپلیننگ سپیرٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں جو ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ خداون ان کی زندگی میں شکر گزاری کو پیدا کرے تاکہ کیونکہ گرمبلنس بڑ بڑا ہٹ خداون کو نفرت ہے ایسے لوگوں سے آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ خداون نے ہیٹ کیا کیونکہ وہ بڑ بڑاتے تھے ایک دفعہ ان کو برکت ملی آگے پانی نہیں ملا ہم کیوں آئے ادھر ہمیں کیوں یہاں پہ مارنے کے لیے لے کے آیا تو خداون نے کہا میں تمہیں اسی جگہ مار دوں گا موسیٰ بیچ میں کھڑا ہو گیا خداون کو بڑ بڑانے والے لوگ خداون کو کمپلیننگ سپیرٹ بہت یہ اچھی نہیں لگتی اگر مشیبت بھی ہے دکھ بھی ہے تکلیف بھی ہے پریشانی بھی ہے پھر بھی خداون کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کرو یہ بات ہے جس کو آج تک مسیحی سمجھ نہیں سکے لکھے ہر وقت خوش رہو بیلاناگہ دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیحی اسو میں تمہاری بابت خداون کی یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس کی شکر گزاری کریں خداون آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی چیز جو ابھی تک آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے آپ کی سانسیں آپ زندہ ہیں زندہ ہیں تو برکتیں بھی آئیں گی سو یہ ایزی لی نہیں آتا اس کو گین کرنا پڑتا ہے شکر گزاری کی سپیرٹ کے لیے آپ کو خدا کے حضور جھکنا پڑتا ہے اگر شیطان بار بار آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے آپ کمپلیننگ سپیرٹ ہوں آپ لوگوں کے خلاف بات کریں آپ ہر وقت گرمبل کریں تو آپ کو ربیوک کرنا ہے آپ کو کہنا ہے ان دی نیم آف جیزس ای ربیوک دیس سپیرٹ کیونکہ پاک روح ہمیں بری روح نہیں دیتا پاک روح ہمیں شکر گزاری کی روح دیتا ہے پاک روح ہمارے لبوں کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ہمارے لبوں سے شکر گزاری نکلتی ہے پاک روح ہمارے لبوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے لبوں سے سٹریس کا ورڈ نہیں نکلتا کیونکہ جہاں پر یسو ہے وہاں پر سٹریس نہیں ہے وہاں پر سیٹسفیکشن ہے حامین حالیلویہ وہاں پر پیس ہے وہاں پر خوشی ہے تو میں جب اس چیز کو ابھی ہم گا رہے تھے میں جب گریٹیٹیوٹ کی بات کر رہا ہوں خدا اس سے پسند کر رہا ہے تو ہم گا رہے تھے کتنا ہم بھول جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کی وائف اگر کھانا اچھا بنائے تو آپ اسے کئی دفعہ تینکیو کہنا بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اچھا میل تیار کیا ہے اگر آپ کے بچے یا کوئی آپ کے لئے کام کرے آپ اسے تینکیو کہنا بھول جاتے ہیں آپ انہیں تینکیو کہا کریں تینکیو تینکیو ویرے مچ خدا نے جو آپ کو برکت لیکن یہ سپیرٹ ہم میں نہیں ہے ہم تینکیو نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ہم فالک گرانٹر لے کوئی بات نہیں ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیا تینکیو کہے نووی شوڈ ڈو دیٹ یہ شکر گزاری کی سپیرٹ خدا کی طرف سے آتی ہے اور جس کے اندر پاک روح ہے اس کے اندر شکر گزاری بھری ہوئی ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اس چیز کو یاد رکھیں کب آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں جب آپ خدا کی نعمتوں کو کبھی نہیں بھولیں گے جب آپ کو خدا کی بکششیں یاد رہیں گی آپ کا دن شکر گزاری سے پھرا رہے گا خداوند سب کچھ تو تو نے دیا ہے ساری چیزیں تو تیرے پاس ہیں اب ججز چیپٹر ایٹ ورس تھرٹی فور کذاب کی کتاب اس کا آٹھویں باب اس کی چونتیسویں آیت میں خداوند کمپلین کرتا ہے اپنے لوگوں سے بنی اسرائیل کے ساتھ اور وہ کیا کمپلین کر رہا ہے کہتا ہے بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کو جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی یاد نہ رکھا کیا لکھا ہے یاد ذرا میرے ساتھ رہی ہے کیا لکھا ہے یاد کہ بنی اسرائیل جو کچھ خدا نے ان کے لیے کیا انہوں نے خدا کو یاد نہ رکھا اچھا انسان پتہ کب بھولتا ہے خدا کی بکششوں کو جب وہ پروسپرس ہو جاتا ہے جب اس کے اردگرد چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ خدا کو بھول جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے نہیں یار بس اب ٹھیک ہے اب خدا کی ضرورت نہیں ہے تو خدا کمپلین کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے ان کے لیے کیا انہوں نے یاد نہ رکھا اور پھر خدا ان کو چھوڑ دیتا تھا اور ایک جگہ اور جا کر سام سیونٹی ایٹ ورس الیون میں کہتا ہے انہوں نے خدا کے احد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا اور اس کے کاموں کو اور اس کے اجائب کو جو دوست نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے کیا لکھا ہے اس کے کاموں کو اس کے اجائب کو جو اس نے دکھائے تھے کیا کیا اچھا ہم لڑائیاں نہیں بھولتے پریشانیاں نہیں بھولتے ہم کمپلین نہیں بھولتے آج بھی کسی سے پوچھو کسی سے شکایت پوری پوری سٹوری تو اندسنگے ایتھو شروع نہیں جی ایسہ چھڑ دیتا ہے اہت زیادہ ضروری سی ہم وہ نہیں بھولتے پر خدا کی شکر گزاری اس کے کام اس کے اجائب آج کی یہ کل بھول جائیں گے اس نے ہماری زندگی میں کیا کیا ہے کیونکہ جو یاد رکھتے ہیں وہ خدا کے قدموں میں آتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں وہ کلام کو پڑھتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ یاد رکھتے ہیں کہ میں اس قابل نہ تھا خدا نے میرے پہ رحم کیا ہے وہ یاد رکھتے ہیں میری کیا حیثیت تھی یہ تو خدا کا رحم ہے کہ خدا نے میرے لئے پروسپریٹی کے دروازے کھول دیے میرے لئے اچھے ملک کے دروازے کھول دیے مجھے جاب دے دی وہ یاد رکھتے ہیں کہ میں اب نارمل بھی پیدا ہو سکتا تھا خدا نے مجھے نارمل بنا دیا وہ یاد رکھتے ہیں میں اندھا بھی پیدا ہو سکتا تھا خدا نے مجھے آنکھیں دے دی وہ یاد رکھتے ہیں میں لنگڑا ہو سکتا تھا پر خدا نے مجھے ٹانگیں دے دی مجھے ہاتھ دے دی ہے مجھے سینسز دے دی میں بالکل ٹھیک ہوں وہ خدا کی رحمتوں کو اس کی شفقت کو اس کی برکت کو یاد کر کے ہر روز خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے تو خداون نے استثنہ کی کتاب میں بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا جب تم پروسپرس ہو جاؤ تیرے بھیڑ بکریاں زیادہ ہو جائیں استثنہ کی کتاب آٹھ میں باب میں بھی ہے چھٹے میں بھی ہے الیون میں بھی ہے آپ پڑھتے جائیں یہ بار بار یہ لکھا ہے دیوٹرانومی کی کتاب بتا رہا ہے تو وہاں پر لکھا ہے جب تو اس ملک میں جائے اور اپنے مکان بنا کر خوبصورت خوروں میں رہے تیرے بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں تو یہ نہ مجھے تو خداون اپنے خدا کو بھول نہ جانا آج وہ لوگ شکر گزاری نہیں کرتے جو خدا کو بھول گئے ہیں جو خدا کو بھول گئے ہیں وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے ایک اور چیز جو میں آج کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں خدا شکر گزاری کو پسند کرتا ہے اور شکر گزاری آپ کی کیا ہیلپ کرتی ہے شکر گزاری ہیلپ کرتی ہے کہ آپ خدا کو دیکھ سکیں آپ کس کو دیکھ سکیں جتنا آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے آپ خدا کے کاموں کو اپنی زندگی میں دیکھتے رہیں گے خدا مریکلسلی آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا حالات آپ کے اگیس جا رہے ہیں آپ شکر گزاری کرنا شروع کرتے ہیں جب پول اور سیلاس حالات ان کے اگیس تھے جیل میں تھے بلیڈنگ ہاتھوں پہ پاؤں میں چین میں قصے ہوئے پر وہ کیا کر رہے تھے شکر گزاری ستائش اور فلیپیوں کا خط اسی جگہ لکھا گیا میں کہتا ہوں خوش رہو پھر کہتا ہوں ایک بندہ مسیبت میں دکھ میں تکلیف میں اسے یہ نہیں پتا میری گردن کٹ جائے گی وہ کہتا ہے خوش رہو تو شکر گزاری آپ کو خدا کے اور قریب لے کر جاتی ہے آپ خداون کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو شکر گزاری آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا وہاں پر دیواریں ہل گئیں زلزلے آئے دروازے کھل گئے پیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گئے آپ نے خدا کے کاموں کو قریب سے دیکھا کس طرح سے ہوئے جب انہوں نے شکر گزاری کی تو آپ کو کیا کرنا ہے آج ایک نئی چیز ہم یہاں سے لے کر جائیں گے حالات ہمارے اگینسٹ ہوں وہ اور وہ رہیں گے دیول کبھی نہیں چھوڑے گا وہ آپ کے اگینسٹ کھڑا رہے گا وہ آپ کے اگینسٹ آپ کے دوستوں کو کھڑا کر دے گا آپ کے اگینسٹ ان لوگوں کو بھی کھڑا کر دے گا جو پہلے آپ کو پیار کرتے تھے پھر آپ کو کیا کرنا ہے شکر گزاری خداوند اس بات میں بھی شکر گزاری کیا خدا نے یہودہ اس کریوتی کے لیے کوئی کمپلین کی یہ سنے نو کمپلین وہ یہ سو کے ساتھ تھا اور خداوند نے یہ نہیں کہا کیوں میرے نال رکھئے آخری وقت تک وہ اس کے ساتھ رہا اس نے کہا جس کام کے لیے تو پیدا ہوگا ہے وہ کر لے جلدی کر لے اور خدا کو آپ قریب سے اور اس کے موجزات کو قریب سے دیکھیں گے اب آپ اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں گے ہو سکتا ہے ہمارا موجزہ اس وجہ سے رکا ہو کہ ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں خوشیوں میں تو سب شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے کام ٹھیک ہو رہے ہیں آپ کے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں آپ پروسپرس ہو رہے ہیں پیسہ مل رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں تو سارے لوگ ہر بندہ شکر گزاری کرے گا پر اگر آپ کی کام آپ کی چیزیں آپ کے حالات آپ کے اگینس چل رہے ہیں پھر شکر گزاری کریں پھر دیکھیں کہ کتنا اس شکر گزاری کا کیا مزہ ہوگا جہاں پر حالات آپ کے اگینس ہے پر آپ شکر گزاری کی نعرہ لگا رہے ہیں آمین حالیلویہ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس تھینکس کیونگ کے موقع پر ہم اس بات کو دیکھیں گے بائبل میں وہ لوگ شکر گزاری کرتے ہیں خدا کو قریب سے کون دیکھتا ہے جو خدا کو یاد رکھتا ہے سو میں نے بتایا کہ تھینکفل ہارٹ آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ خدا کو قریب سے دیکھ سکیں اور بائبل میں ایک آیت ہے جیمس چپٹر وان ورس سیونٹین میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ فریب نہ کھاؤ کیونکہ ہر ایک اچھی چیز اور کامل نام نوروں کے باپ کی طرف سے اور جب آپ خدا کو قریب سے دیکھ لیتے ہیں تو خدا کا روح آپ کو فریب کھانے سے بھی بچاتا ہے ایک اور بات جو میں نے شروع میں بھی بتائی کہ خدا شکر گزاری کو پیار کرتا ہے پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اگر آپ بائبل مقدس میں بوک آف لیوٹیکس پڑھیں اگر آپ پرانے اہدنامے کو کھول کے پڑھیں تو بار بار شکر گزاری کا ذکر اس کی قربانیاں آپ کو پتا ہے کہ سلمان کو جب خداوند نظر آیا ہزاروں قربانیاں اس نے دی دعود ہزاروں قربانیاں دیتا تھا خداوند کو شکر گزاری کی قربانی پسند ہے اور جب ہم شکر گزاری کی قربانی دیتے ہیں تو موجزے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں خدا ہماری زندگی میں بات کرتا ہے پرس کرونیکل چپٹر سکسٹین اس کی تئیسویں آیت آئے سب اہلِ زمین خداوند کے حضور گاؤ روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو قوموں میں اس کے جلال کا سب لوگوں میں اس کے اجائب کا بیان کرو خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے give thanks to the lord that he is good اب میں جب اس جملے کو پڑھ رہا تھا he is good خدا کو کیا کہا گیا ہے وہ نیک ہے اس کا مطلب اس سے بدی نکل نہیں سکتی وہ نیک ہے اس سے اچھائی نکلے گی اس سے خوشی نکلے گی خدا کبھی کسی کا برا نہیں چاہے گا خدا کل اور آج بلکہ ابتک یقصہ ہے وہ نیک ہے اگر کل اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی تو آج بھی کرے گا اگر کل اس نے شفاہ دی تو آج بھی کرے گا حالات کبھی نہیں بدلیں گے خدا کبھی نہیں بدلتا اس لیے کہتا ہے خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں تو یہ اقصہ ہے everlasting ایک جیسا خدا کیونکہ اس کی شفقت عبدی ہے اگر آپ جتنا خداوند کو جانیں گے آپ کو پتہ ہے شکر گزاری اور اس کا مدد آپ کی کس طریقے سے مدد ہو سکتی ہے کہ آپ زیادہ شکر گزاری کریں جتنا آپ خدا کو جانیں گے اتنی زیادہ آپ خدا کی شکر گزاری کریں گے تھوڑا خدا کو جانیں گے تو تھوڑی شکر گزاری جتنا آپ خدا کی انچائی لمبائی چوڑائی کو جانیں گے اتنا آپ کا دل شکر گزاری کو آپ کا دل کرے گا میں شکر گزاری کروں اور دعود خدا کو جان گیا تھا اسی لیے وہ ڈوبا رہتا تھا شکر گزاری میں وہ خدا کی شکر گزاری کرتا تھا وہ قوموں کے درمیان وہ نہیں دیکھتا تھا میرے اردگرد کیا ہے وہ یہ دیکھتا تھا کہ خدا کی نگاہوں میں میں ہوں خدا مجھے پیار کرتا ہے میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو افسیوں کے خط پانچ میں باب اس کی بیسویں آیت میں وہ کہتا ہے اور سب باتوں میں ہمارے خداون یسو مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باب کا شکر کرتے رہو سب باتوں میں the more you know God آپ خداون کی شکر گزاری کرتے رہیں the little جتنا تھوڑا جانیں گے اتنا کم شکر گزاری ہوگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کے اندر جو سب سے most important life کا حصہ ہے وہ شکر گزاری ہے the most important اور جب آپ شکر گزاری کریں گے آپ کی ساری درخواستیں خود بخودی آپ کو پرزنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں خدا کو پتا ہوگا کہ اس کی ضرورت کیا ہے میں جب اس کو بائبل مقدس میں دیکھتا ہوں شکر گزاری کیوں کرنی چاہیے کئی دفعہ میں سوال کرتا ہوں خداون اتنی کیا ایسی ضرورت کہ ہم ہر وقت شکر گزاری سے بھرے رہیں کیا کلام اس کے متعلق بات کرتا ہے پر بائبل کے ایک ایک حصے میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے تحسنلیکیوں کے خات میں پول کہتا ہے خداون کی شکر گزاری کرو ہر ایک بات میں اس کی شکر گزاری کرو کیونکہ خداون میں مسیح کی بابت تمہاری یہی مرزی give thanks اور جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں it's a way of worship آپ ایک طرح سے گیدگاہ رہے ہوتے ہیں music کے بغیر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں rising god ابھی آپ کو حوالہ بتایا گیا psalm 50 verse 23 میں he who sacrifices thank جو میری جو میری تمجید جو میری شکر گزاری کرتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے خداون کے حضور شکر گزاری کا گیدگاؤ ستار پر ہمارے خدا کی مدھا سرائی کرو یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں یہ اس کی will ہے یہ انسان نے نہیں بنایا نہ کسی پاسٹر نے بنایا یہ خدا نے خود کہا ہے یہ میری مرضی ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو کیونکہ آگے چل کے اسام کہتا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں قبر میں کون تیری ستائش کرے گا قبروں میں نہیں قبریں نہیں بولتی تو زندہ بھی قبریں ہیں کئی دفعہ زندگی ہے پر جب ہم شکر گزاری نہیں کر رہے تو ہمیں قبر کی مانند ہیں we are like grave کیونکہ زندگا جہاں پر زندہ لوگ ہیں وہاں پر تو شکر گزاری ہے وہ تو بولیں گے پر جہاں پر مردہ روحیں ہیں مردہ زندگی ہے ان کے پاس نہ تو کوئی گواہی ہوگی نہ شکر گزاری کی بات ہوگی کیونکہ وہاں پر مردہ مردہ چیزوں میں صرف بدبو ہوتی ہے ڈرمبلنیس ہوتی ہے لیکن جہاں پر زندگی ہے وہاں پر شکر گزاری آئیزیہ 38 ورس 18-20 میں لکھا ہے اس لیے کہ پاتال تیری ستائش نہیں کر سکتا کیا لکھا ہے پاتال قبرستان تیری ستائش تو جس گھر کے جو گھاری قبرستان ہو تو ستائش نہیں ہوگی وہاں پر جس زندگی میں قبرستان ہو ستائش نہیں ہوگی جس زندگی کے اندر یسو کی زندگی ہے وہاں پر ستائش ہی ستائش ہوگی ہر وقت ہم خداون کی ستائش کریں گے ہم اس کے نام کو پریز کریں گے ہم اس کی تعریف کریں گے لکھا ہے موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی اور جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے ہاں زندہ ہاں زندہ ہی تیری ستائش کرے گا کیا لکھا ہے یہ سایہ کہ کہتا ہے زندہ ہی تیری پریز کرے گا اور شکر گزاری کرے گا اور پریز کرنے کے لیے وہ خداون کے گھر میں آئے گا کیسے میں خداون کے نام کو اونچہ کروں جب آپ خداون کی تعریف کرتے ہیں اس کی ستائش کرتے ہیں حمد کے گیت گاتے ہیں آپ مشکلات میں بھی شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ خدا کے نام کو بڑا کر رہے ہوتے ہیں مگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں خداون تیرا شکر ہو تو عجیب ہے تو رحیم ہے تو قادر مطلق ہے بائبل میں سام 69 میں کہتا ہے میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا کس کے ساتھ تمجید کروں گا شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا میں یاد کرتا ہوں کہ خدا کس طریقے سے شکر گزاری کو پسند کرتا ہے شروع میں میں نے آپ کو بتایا خداون یسو مسیح کے پاس لوک چپٹر سیونٹین میں ایک واقعہ ہے دس کوڑی آئے اور دور سے وہ کہتے ہیں اے یسو ابن داؤد ہم پر رحم کر اور خداون اسے کیا کہتے ہیں تم جا کر قائنوں کو اپنے آپ کو دکھاؤ دس کے دس چلنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ رستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا بدن کلین ہو جاتا ہے اب نو جو ہیں دے آر سپر ایکسائٹڈ کہ وہ کلین ہو گئے ان کو شکر گزاری کرنا بھول گیا کہ واپس اس جگہ سے جائیں جہاں سے شفاہ نکلی واپس اس شخص کے پاس جائیں جس کے حکم سے میرا کوڑ دور ہو گیا انہوں نے کیا کیا نو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ایک واپس آیا جو سامری تھا جو فارنر تھا نو یہودی تھے ایک کون تھا سامری ایک واپس آیا اور خداون کے کلام میں جب میں اس واقعے کو پڑھ رہا تھا اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے تئی کاہنوں کو دکھاؤ ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے پھر ان میں سے ایک دیکھ کر میں شفاہ پا گیا بلند آواز سے خداون کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور موں کے بال یسو کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا اور آگے لکھا ہے اور وہ سامری تھا یسو نے جواب میں کہا کیا دسوں پاک صاف نہ ہوئے پھر نو کہاں ہے کیا اس پردیسی کے سوا جو نکلے لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے پھر اس نے کہا اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا میں جب اس واقعہ کو جب پڑھتا ہوں پرسائسلی صرف بتاؤں گا آپ نے غور کیا ہے کہ خداون شکر گزاری کو پسند کرتے ہیں خداون نے کہا وہ باقی کے کدھر ہیں اور آج بھی وہ کلیسیاؤں میں دیکھتا ہے آج بھی وہ گھروں میں دیکھتا ہے انہوں نے مجھ سے مانگا میں نے ان کو دیا انہوں نے دعا کی میں نے شفاہ بکشی پر کیا شکر گزاری کے لیے یہ میرے پاس نہیں آئے نہ ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں نہ ہم گھروں میں بائبل پڑھتے ہیں نہ ہم گھروں میں گیت گاتے ہیں نہ خدا کے گھر میں جاتے ہیں نہ اس کی پرسٹش کرتے ہیں نہ اس کی تمجید کرتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ خداون نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کی آج کل تو نظر کا بڑا زیادہ کانسیپٹ ہے نہیں نہیں میں نے اپنی برکت نہیں بتانی نظر لگ جائے گی اچھا یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے لوگ اپنے بچوں کو بھی چھپا لیتے ہیں نہیں نہیں بری نظریں لگ جائیں گی ان کو اس کی کامیابی کبھی نہیں بتاتے اور یہ جو سیڈ جب وہ کامیاب نہیں جب وہ جب وہ انیشل سٹیجز پر ہیں خداون کے گھروں میں آئیں گے پاس بانوں کے پاس آئیں گے پر جب وہ ڈگری لے جائیں گے ان کو دکھائیں گے بھی نہیں بتائیں گے بھی نہیں کہ یہ بھی خدا کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اور کونسپٹ کیا ہے اس کے پیچھے نظر نہ لگ جائیں اور کئی دفعہ کہتے ہیں ٹاچ وڈ میں کہے یار کیڑی کے لکڑی نو ٹاچ کر رہے ہیں سانویں دسو یہ کیا کونسپٹ ہے بدھ پرستی کا کوئی خدا کے کلام میں وڈ کا ذکر نہیں ہے ایک ہی وڈ ہے جس پر یسو چڑھاتا اس کو چھویں تو کون خدا کی شکر گزاری کرتا ہے ایک آیا جس نے ریالائز کیا ساری برکتوں کا ممبا تو یسو تھا اور اس جگہ واپس آ کر آج کلیسیاؤں میں بھی یہی ہے کلیسیاؤں خاموش کیوں ہیں برکت آئی لی واپس اپنے گھروں میں اور واپس لوٹ کر نہیں آتے خدا نے مجھے یہاں سے برکت دی خدا نے مجھ پر رحم کیا تو خدا شکر گزاری کو پسند کرتا ہے جب ہم واپس اس کے پاس جا کر بتاتے ہیں خداون تیرے رحم تیرے پیار تیری شفقت تیری مہربانی کی وجہ سے مجھ پر میرے خاندان پر رحم ہوا ہے اور میں تیرا شکریہ دا کرتا ہوں بڑے لوگ ہیں جو خدا کی برکت کو لے کر اس کو چھپا جاتے ہیں اوپن نہیں کرتے بتاتے نہیں ہیں کہ خدا نے انہیں کس طریقے سے بلیس کیا ہے سو خدا ہماری برکتوں کو ریوارڈ کرتا ہے خدا کے پاس جو لوگ شکر گزاری والا دل رکھتے ہیں جلدی سے میں برکتیں صرف بتاؤں گا میں نہیں لے کہ میں ان کو ایکسپلین کر سکو لیکن بتاؤں گا جو شکر گزار دل ہے خدا پسند کرتا ہے اور پھر خدا ان کو بلیس کرتا ہے بلیسنگ کس طرح سے ملتی ہے اگر آپ دیکھیں جب آپ شکر گزاری والا دل آپ کے پاس ہوتا ہے سب سے بڑی بلیسنگ آپ کے پاس شفاہ آتی ہے کیونکہ مایوسی ہڈیوں میں بوسیدگی پیدا کرتی ہے جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں آپ کا دل شادمان ہوتا ہے شادمان دل خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک رونک آ جاتی ہے آپ ہر وقت خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں حالات آپ کے جو برے حالات ہیں اس کی جگہ خوشی لے جاتی ہے آپ کی بیماری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے دکھ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے دردیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں شفاہ آ جاتی ہے آمین تو بائبل میں یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے کہ آپ کی شکر گزاری میں خداون برکت دینا شروع کر دیتا ہے اور آپ کی حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کی ایٹموسفیر کو بدل دیتا ہے گھروں کے بدل دیتا ہے آپ کی زندگی کے بدل دیتا ہے دانیل کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا شکر گزاری کر رہا تھا اس کا ایٹموسفیر ہی بدل گیا خداون نے شیروں کے مو بند کر دی ہے دانیل کے ساتھ اس کے جو دوست تھے صدرک میں سے قبد نگو وہ کہتے ہیں اول تو خدا بچا سکتا ہے نہیں بھی بچائے گا تو ہم سجدہ نہیں کریں گے ہم خداون کی تعریف کریں گے غور کیجئے خداون نے آگ کی تاثیر کو ختم کر دیا آگ سے آگ میں گرنے کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا پر خدا جہاں پر خدا آ جائے وہ آگ بھی آپ کو جلا نہیں سکتی کیونکہ وہاں پر پرستش ہو رہی ہوتی ہے اور جہاں پر پرستش ہوتی ہے کوئی ٹانیڈو کوئی حالات کوئی مشکل کوئی دکھ کوئی بیماری کوئی تکلیف اگر آپ اس میں سے گزر بھی رہے ہیں وہ آپ پر اثر نہیں کرے گی کیونکہ خدا وہاں پر موجود ہے یہ بینیفٹس ہیں آپ کی زندگی میں شکر گزاری آپ شکر گزاری میں چھک جائیں میں کل اور بھی بہت ساری مشکلات میں سے گزرے پھر میں خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا میں نے کہا خداون تیرا شکر ہو ان تمام چیزوں کے لیے کیونکہ برائی جب مشکل میں سے گزرتے ہیں خدا آپ کے confidence کو بڑھاتا ہے حالات کو بتاتا ہے آپ کے ایمان کو increase کر دیتا ہے اور شکر گزاری خدا کے نام کو جلال یہ gratitude ہے یہ blessing ہے اس کے نام کو جلال پہنچ رہا ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اندر peace آ جاتا ہے اتمنان آ جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں شکر گزاری کر رہا ہوں خدا control میں ہے خدا میری situation کو بدلے گا نہیں بھی بدلے گا تو کوئی بات نہیں خدا تو میرے ساتھ ہے وہ مجھے سبھال لے گا حالات اس کے ہاتھوں میں دیں گے تو بائیبل میں لکھا ہے فلپینس چپٹر فور ورس سکس تو سیون لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو کہ ہر ایک situation میں آپ کی petition آپ کی مناجاتیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں حالات کیسے بھی ہو شکر گزاری خداون یہ حالات ہیں تیرے سامنے پڑے ہوئے تو جانتا ہے کیا کرنا ہے اور تو مجھے بچائے گا اور پھر دیکھیں خدا کیسے حالات کو بدلتا ہے اور پھر شکر گزاری آپ کی زندگی میں contentment لاتی ہے کنایت پسندی کو لاتی ہے میں ایک آیت پڑھ رہا تھا پہلا تموتیس چھٹا باب چھے سے آٹھ آیت میں لکھا ہے ہاں دینداری کنایت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے نہ کچھ لے جا سکتے ہیں پس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں کنایت کا مطلب ہے جو کچھ ہے اس پر شکر گزاری contentment خداون تیرا شکر ہو ان حالات کے لیے ان چیزوں کے لیے جو کچھ میرے پاس ہے تو وہ لوگ جن کے پاس شکر گزاری والا دل ہے وہ ہمیشہ کنایت پسند ہوگے خداون thank you کئی دفعہ ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے جو کچھ ہے وہ اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو yes you can pray God bless me more increase my territory لیکن جو ہے اس کے لیے شکر گزاری کریں اور آخری چیزوں میں بتا رہا ہوں شکر گزاری آپ کے ایمان کو گہرہ بنا دیتی یہ benefit ہے جتنی آپ شکر گزاری کریں گے آپ ایمان میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کی زندگی میں کس طریقے سے کام کرتا ہے آپ شکر گزاری کر رہے ہیں ایک طرف آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے اور خدا آپ کے مسل بنا رہا ہے اور آپ مشکلات میں بھی دکھوں میں بھی تکلیفوں میں بھی پریشانیوں میں بھی کھڑے ہونا سیکھ جائیں گے اور شکر گزاری آپ کو خوشی کی طرف لیڈ کرتی ہے لیکھا ہے سام 126 میں اس وقت ہمارے موں میں ہسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی تب قوموں میں یہ چرچہ ہونے لگا کہ خداون نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کی شکر گزاری آپ کے چہروں پہ خوشی کو لے کر آتی ہے سو اس لیے میں یہ بتاؤں گا کہ شکر گزاری کرنا سیکھیں شکر گزاری کو اور زیادہ انکریز کریں شکر گزاری جب آپ کریں گے نا تو شیطان آپ کے پاس آنے نہیں پائے گا gratitude شکر گزاری defiles satan lies کیسے اگر وہ آدم اور ہوا کے پاس گیا اگر وہ شکر گزار ہوتے کہ یار اتنے پھل ہیں کھانے کے لیے اے ہوئی رہ گیا کھانا نہیں صرف تو وہ کبھی پھل نہ کھاتے اگر ان کے اندر شکر گزاری والا دل ہوتا تو وہ اس پھل کے قریب بھی نہ جاتے کیونکہ خدا نے انہیں منع کیا تھا لیکن چونکہ کنایت پسندی نہیں تھی شکر گزاری نہیں تھی تو ان کی نگاہیں اس پھل پر تھی جس کو منع کیا کیا ہے سو شکر گزاری اگر آپ کی زندگی میں ہے تو شیطان کبھی آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا آپ کہو گے کہ نہیں خدا نے منع کیا ہے یوسف کی زندگی میں تھی اور خدا اس کے ساتھ تھا اور بہت بڑے گناہ سے اس طرح وہ بچ گیا کیونکہ اس نے شیطان کو شکست تھی اس نے کہا میں کیوں ایسا گناہ کروں میرے مالک نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کی ہیں سوائے اپنی وائف کے تو میں کیوں ایسا گناہ کروں اور خدا کی نگاہ میں گناہگار ہوں تو اس نے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جس کو خدا نے منع کیا تھا سو گوھر کیجئے شکر گزاری کا بینیفٹ کیا ہے جب آپ کرتے ہیں تو شیطان شکست کھاتا ہے آمین آپ you wanted to defeat سیٹن start giving start praising God شکر گزاری خداون تیرا شکر جو تو نے دیا ہے جہاں تو نے رکھا ہے تیری شکر گزاری اور ڈیول کبھی نہیں آئے گا یار اے کر کے ویخ یہ کر کے دیکھ نو وہ کبھی نہیں آسکے گا اور شکر گزاری آپ کو حسد سے بھی بچائے گی شکر گزاری آپ کو حسد سے بھی بچائے گی جب آپ شکر گزاری کرنا شروع کریں گے آپ اپنے دوستوں پر رشتہ داروں پر اپنے نیبرز پر کبھی حسد نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے اندر شکر گزاری ہے خداون آپ کو جو دے رہا ہے آپ اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں ڈیول لائے گا یار وہ دیکھوئے تیرے کیوں نہیں آپ کہیں گے نہیں خداون تیرا شکر ہو جو کچھ تُو نے مجھے دیا ہے جیسا تُو نے مجھے بنایا ہے سام 138 میں وہ کہتا ہے پورے دل سے خداون میں تیری شکر گزاری کروں گا جو لوگ پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں وہ حسد سے بچے رہتے ہیں جھگڑے سے بچے رہتے ہیں پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں مشکلات سے بچے رہتے ہیں کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے تو گیف تھانکس ٹو دی لارڈ بکاوز ہی اس کریئیٹر اس نے آپ کو بنایا ہے گیف تھانکس ٹو دی لارڈ بکاوز ہی پروائیڈیو ای سالویشن خداون کا شکر کریں جس نے آپ کو نہ صرف بنایا بلکہ آپ کے لیے اگلی زندگی کا رستہ بھی بنا دیا آپ کو سالویشن دے دی خداون کا شکر کریں ضبور ایک سو چار میں کہتا ہے جو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی ضرورت پوری کرتا ہے شکر گزاری کریں شکر گزاری کریں وہ آپ کا پروٹیکٹر ہے شکر گزاری کریں اس نے آپ اپنے انجلز آپ کے گھروں پر آپ کے بچوں پر آپ کے ارد گرد آپ کی گاڑیوں کے گرد رکھے ہیں کیونکہ لکھا ہے خداون سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمار شکر گزاری کرتے جائیں کیونکہ اس نے آپ کو صحت دی ہے شکر گزاری کریں کیونکہ اس نے آپ کو فیملی اینڈ فرینڈز دیئے ہیں شکر گزاری کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے کلیسیا کے لیے اور کبھی یاد آئے تو اس خادم کے لیے بھی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں اس جگہ پلانٹ کیا ہے شکر گزاری کریں کہ اس نے مسیحی گھرانوں میں پیدا کیا کہ ہم اس کے نام کو جان سکیں حمیر اس شکر گزاری کے موقع پر میں یہی آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں خدا شکر گزاری کو پسند کرتا ہے اور اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہم واپس اس کے پاس جائیں وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں صرف شکر گزاری کی باتیں کریں کمپلین کو چھوڑ کر خداوند ایسا کیوں ہوا وہ تو اسے پتہ ہی ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کے حالات کو وہ تو اسے پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے آپ کو صرف یہ کرنے خداوند پینکیو تو نے مجھے اپنے نام کی پہچال دی تو میرے لئے صلیق پر چڑھا میں آج تیرا شکریہ دا کرتا ہوں آؤ ایک لمحے کے لئے کھڑے ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کریں